بسم اللہ الرحمن الرحیم دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑھا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے اگر پہلے پہل آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو بار بار کوشش کرتے رہیں یہ مت سوچیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں یقین رکھیں کہ کامیابی دو قدم آگے ہے محنت اپنے مقصد کو پانے کے لئے اس حد تک محنت کرو کہ قسمت بھی کہے لے لو بیٹا اس پر تمہارا ہی حق ہے ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں بلکہ ناکامی تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں در لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بہت کچھ اے خدا ایک تیرہ ہی در ہے جہاں کبھی تانہ نہیں ملتا تین وجہات جن تین وجہ سے لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں ایک وہ جو آپ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے دوسرے وہ جن کو وہ نہیں ملا جو آپ کو ملا ہے تیسرے وہ جو آپ کی کاپی کرنا چاہتے ہیں مگر کر نہیں پاتے سبق سکھانا سکی جو عمر بھر تمام کتابیں مجھے پھر قریب سے کچھ چہرے پڑھے اور نہ جانے کتنے سبق سیکھ لیے شعور لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کریں بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا آداد بدل سکتی ہیں فطرت نہیں نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پا رشتے تخلیق پاتے ہیں جبکہ مسکراہت درد کی شکست اور چہرے کی رونک ہے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹے رہیں زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے جب بھی لگتی ہے کسی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں صرف انسان ہے جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا وہ نہیں ملتے خوشیاں باٹنے کی کوشش کیا کرو نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں خدا کے چنے ہوئے لوگ بہت ہی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں آپ کے وہ الفاظ بھی توفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں اکلمندی کا تعلق بات بتانے سے نہیں بات سمجھانے سے ہے مکہ فاتح عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لئے دروازے کھول لیتی ہے جو آج تم کروگے کل وہ ہی تمہارے ساتھ ہوگا اس لئے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو اگر حالات پر آپ کی مضبوط گریفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا ہو فرصت یا ضرورت سے نہیں سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر اچھے تو سبھی ہوتے ہیں بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے ہمارے ہاں اکثر لوگ مزاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور مو پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے کسی کا یقین مت تو نہ ہو سکتا ہے کہ تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے یہ تو خوشپو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سام کھاتا ہوگا تینک یو